السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے ہماری ماں اور بہنوں کی زندگی سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے جو ان کو ہر ماہ پیش آتا ہے اور وہ اس بارے میں تفصیل اور ڈیٹیل جاننا چاہتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مائیں اور بہنیں اور اسلامی خواتین یہ پیریڈ میں مہواری میں حیض میں اور نفاس کی حالت میں کون کون سی عبادتیں کر سکتی ہیں کیا کیا چیزیں پڑھ سکتی ہیں کیا کلمہ نماز یا اسی طریقے پر درود استغفار دعائیں ان میں سے کیا کیا پڑھ سکتی ہیں اور کیا نہیں پڑھ سکتی ہیں یہ فل ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں میں اپنی ماں اور بہنوں اور اسلامی خواتین کے لیے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ناپاکی کے زمانے میں پیریڈ میں عورتوں کے لیے نماز نہیں پڑھنی ہے ان پر نماز اس پیریڈ میں پڑھنے کی ممانعات ہے اور ان نمازوں کی بعد میں بھی وہ قضا نہیں کریں گی معاف ہیں ان کے اوپر سے نمازیں اسی طریقے پر عورتیں پیریڈ میں روزہ نہیں رکھیں گی اگر رمضان میں پیریڈ آ رہی ہیں تو پیریڈ میں روزہ تو نہیں رکھیں گی لیکن جب رمضان گزر جائے تو پیریڈ کے چھوٹے ہوئے روزوں کی بعد میں قضا کریں گی تیسرا کام قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے یہ تو ہوئے وہ کام جو عورت پیریڈ میں نہیں کر سکتی اب کیا کیا کر سکتی ہے عورت کے لیے پیریڈ میں کلمہ پڑھنا جائز ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو پڑھ سکتی ہیں اسی طریقے پر عورتیں پیریڈ میں دروش شریف پڑھ سکتی ہیں اللہم صلی علیہ محمد اللہم مبارک یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور دروش شریف وہ پڑھتی ہیں تو اس دروش شریف کو وہ پڑھ سکتی ہیں اسی طریقے پر عورتیں پیریڈ میں ذکر وغیرہ کر سکتی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا اور کسی ذکر کی وہ تسبیح پڑھتی ہیں تو وہ پیریڈ میں بھی پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے پر عورتوں کے لیے پیریڈ میں استغفار پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے پر عورتوں کے لیے پیریڈ میں دعائیں پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے صبح شام کی دعا بیت الخلا میں آنے جانے کی دعا سونے کی دعا سو کر اٹھنے کی دعا گھر سے باہر جانے کی دعا اور جو تمام دعائیں ہیں ان دعائوں کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کو ان کا بھی احتمام کرنا چاہیے اسی طریقے پر اگر کسی عورت کا کوئی معمول ہے مثال کے طور پر دعا کی نیت سے وہ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتی ہے پاکی میں نپاکی کی حالت میں تو دعا کی نیت سے قرآن کریم کی کوئی آیت یا صورت اگر وہ پڑھتی ہے تو دعا کی نیت سے پیریڈ میں بھی اس کو پڑھ سکتی ہے دعا کے جو مفہوم والی آیتیں ہیں جن میں دعا کا مضمون ہے دعا کا مفہوم ہے ان کو پیریڈ میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے اسی طریقے پر عورتوں کے لیے قرآن کریم کے عورتوں کے لیے پیریڈ میں اسلامی کتابیں پڑھنے کی بھی اجازت ہے اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی منع ہے تلاوت کی نیت سے اور قرآن کریم کو چھونا بھی منع ہے عورت ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کو چھوئے گی بھی نہیں اگر کوئی ہماری بہن بچوں کو پڑھاتی ہے قرآن کریم تو پیریڈ میں پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چھوگی تو ہے نہیں بالکل بھی چھونا نہیں ہے مس نہیں کرنا قرآن کریم کو اس کے پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو ہجے کر کر کے بتا سکتی ہے پوری آیت یا پوری لائن پڑھ کر کے نہیں بتا سکتی ہے مثال کے طور پر اپنے بچے کو اپنی شاگرد کو یہ شاگردہ کو الحمدو بتانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے بتائیں الحمدو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بتائیں الگ الگ سانس میں تاکہ یہ تلاوت نہ بن سکے اس لئے کہ تلاوت کرنے کی پیریڈ میں اجازت نہیں ہے تو یہ وہ چند باتیں ہیں جن کو لے کر کے ہماری مائیں اور بہنیں اور مستورات پریشان رہتی ہیں اسلامی خواتین کہ ہم پیریڈ میں کون کون سی عبادتیں کر سکتے ہیں اور کون کون سی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ